ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چیلنگ تو کیسے آپ سب پلیس میرے کو کومنٹ کر کے بتانا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلاب جامون یہ گھر پہ بنانے والی ایک مٹھائی ہے اور یہ بہت جھٹ پت بن جاتا ہے اور کچھ ہی انٹریٹنز کے ساتھ بن جاتے ہیں تو دیکھئے ذر آئیس کو کوئی بھی دیکھ کے اس کے بتانے سکتا کہ یہ مارکٹ سے نہیں للایا گیا ہے اور یہ گھر پہ بنایا گیا ہے بلکل مارکٹ جیسے دیکھ رہا ہے اور ٹیس بھی اُلکل سیم ہی ہوگا جی ہاں یہ بہت ہی سوفٹ اور بلکل ٹیسٹی ایک مٹھائی ہے اور بہت لوگوں کی فیوریٹ ہے تو چلیے ریسی بھی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تین سو گرام کے قریب چھینہ یہ گھر پہ بنایا ہوا چھینہ ہے تو دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ ہاتھ سے مسل مسل کو چھینہ کو بہت ہی سوفٹ بنا رہی ہوں ایسے ہاتھ سے مسلتے رہی ہے تو چھینہ بہت ہی سوفٹ بن جائے گا اور چھینہ کو میں نے پہلے ہی کپڑے میں ڈال کے اس کو ٹنگا کے پانی کو نکال دیا ہے پلکل بھی پانی نہیں ہے ہمارے چھینہ میں تو ابھی میں نے چھینہ میں دے دیا ہے چار ٹیبل سپون کے قریب ملک پاوڈر اور تھوڑا سا میدہ دو ٹیبل یا تو تین ٹیبل سپون کے قریب میدہ ڈال دینا اور تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ڈال لے سے گولاب چامون ہمارا بہت ہی فول جائے گا ابھی میں دے رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا الائچی پاوڈر ایک ٹی سپون کے قربی میں نے یہاں پہ دیسی گھیر دے دیا ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب بھڑ کے میں نے یہاں پہ دے دیا ہے روز وارٹر گولاب جل گولاب چامون تو گولاب جل کے بنا ادھورہ ہے تو اس لئے میں نے وہ ڈال دیا ہے ابھی سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے اور بہت ہی اچھے طرح سے مسل کے چھینہ کو سوفٹ بنانا ہے تو دیکھئے دوستو میرا یہاں پہ چھینہ ریڈی ہو گیا ہے دو بنانے کے لئے میں یہاں پہ چارٹ دو بنانا رہی ہوں بڑے بڑے بال میں پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ایسے اکار دینا ہے ابھی اس کا مسل کے تھوڑا سا چھوٹا سائز کا پیڑا بنانا ہے دیکھئے یہ بہت ہی چھوٹا چھوٹا کر کے میں پیڑا بڑا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے سائز دینا اس کو اچھے سے مسل کے اس کے بعد ہی اس کو پیڑا دینا ہے نہیں تو اس میں کریک آ جائے گا تو دیکھئے میرا یہاں پہ بال بلکل تیار ہے اور دیکھئے اب یہ بلکل بھی کریک نہیں آیا ہے ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بولتے ہیں رام دانا یہ تو نہیں تو لوکول دانا یہ دکانوں میں مل جائے گا دوستو یہ شوگر کوٹت ایک بول ہوتا ہے اس کے اندر میں نے گلاب جامون کے اندر اگر اس کو ڈال دوں گی تو یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ بن جائے گا اور اندر سے اچھے سے جو شوگر سیرپ ہے وہ اندر تک جائے گا تو دیکھئے یہ اس کو میں نے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو پھر اچھے سے ایک بول کے شیپ میں میں ڈال دوں گی تو دیکھئے یہاں پہ میرا چھینہ کا جو بول ہے وہ ہو گیا ہے سارا تیار ابھی میں بناوں گی شوگر سیرپ تو دو کب پانی میں میں دو کب بھڑ کے شوگر دوں گی اور اس کب میں شوگر سیرپ بنا رہے گی کیسے بولتے ہیں چینی کا شیرہ تو چاشنی یا شوگر سیرپ آپ جو بھی بولو دوستو وہ ہمارا بھن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ہم بنائیں گے ایک فرائنگ پین میں جو شوگر جو میں نے چھینہ کا بول لیا تھا اس کو ہم فرائی کریں گے تو ابھی میں نے یہاں پہ وائٹ وائل نہیں تو آپ گھی بھی ڈال کے اس کو فرائی کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ وائٹ وائل سے فرائی کیا ہے تو دیکھئے میرا لال ہو گیا ہے بول یہاں پہ چینہ کا جو بول ہے تو میں اس کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دوں گی تو میں نے پانچ چھے کر کے بول کو فرائی کیا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے ابھی میں اس کا سیکنڈ پیچ بنا رہی ہوں اور آپ بھی بہت زیادہ بول مد ڈالنا اور اس کو دیپ فرائی کرنا ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے دوستو تو اس کو ہلکے ہلکے تیل اوپر چھرک چھرک کے اس کو فرائی کرنا نہیں تو اگر اس کو آپ جلدی جلدی اٹھا ہونا جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گا نہیں تو اس میں کریک آ جائے گا تو دیکھئے میں وہی کر رہی ہوں اور اس کو لو ہیٹ پہ میں نے فرائی کیا ہے تو سب گلپ جامون ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس کے بعد ہی میں نے جو چاشنی ہے اس میں ڈالا ہے چاشنی میرا بلکل پہلے تیار کیا ہوا ہے اور ابھی میں نے گیس کو آف کرنے کے بعد ہی چاشنی میں میں نے سارا گلپ جامون ڈال دوں گے اور ایک گھنٹے یا تو دو گھنٹے تک اس کو میں ڈھکے رکھ دوں گے تاکہ اندر تک چاشنی اس کا چلا جائے اور یہ بہت ہی سوفٹ بن جائے گا اب چاہو تو چاشنی میں تھوڑا سا گلپ جل بھی ڈال سکتے ہو تو دیکھئے دوستو ہمارا گلپ جامون بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے دو گھنٹے تک اس کو بھگایا تھا چاشنی میں اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے ایک سرفنگ بول میں سرف کر دیا ہے دیکھئے میں نے آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ بنا ہے اندر تک اس کا چاشنی گیا ہے یہ دوستو گلپ جل جامون کے اندر تک شگر سیرپ گیا ہے اور یہ اندر تک بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور بہت ہی سپونجی بنا ہے بلکل مارکٹ جیسا اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل سیم ہے دوستو مارکٹ جیسا تو دیکھئے دوستو کتنا ایزی ہے نا گلپ جامون بنانا تو آپ بھی بلکل گھر پر ٹرائے کرنا اور پلیز میرے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا پھر ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی